اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں اس دن کے جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی علیہ بھی مدد فرمائے پریشانی عبر کرے پہلے سے بھی اچھی زندگی عطا کرے پہلے سے بھی اچھی ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا کرے دنیا بھی میں جتنے بھی امت مسلمہ غلامان رسول اللہ تعالیٰ غائبی مدد فرمائے اور حفاظت فرمائے سب کی سارے بندوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم ان سہت کے ساتھ رکھیں سہت بڑی نعمت ہے اور آپ سب اپنی سہت کا بھی خیال رکھیں اور میرے لیے میری فیملی کے لیے فیملی کے لیے بھی دعا کریں سہت کے لیے اور میں آج سنسی کہ گردہ مسالہ رسیپی آپ ہوں کے ساتھ شیئر کروں گی اوری میرے سینل پر بہت اچھا گردہ فرائی بل کے رسیپی ہے آپ وہ دیکھئے بکری اید میں بنانے کے لیے اور بہت سارے جتنے بھی رسیپی رہتے ہیں اید میں بنانے کے پورے رسیپی ہے اب بار 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 میں دو تین بار تو میں ڈال دی ہوں اپلوڈ کری ہوں میرے سینل پر پھر بار بار میں وہ رسیپی بنا اور ٹائم بیسٹ ہوتا تو میں آپ لوگوں کو پہلے سے بھول دے لیں کہ میرے سینل پر بہت سارے رسیپی سے بکری کے انشاءاللہ آپ لوگ سرچ کریں دیکھئے اور بنائیے اب میں یہ بردہ مسالہ بنا رہی ہوں فریزر میں رکھے ہوئے تھے مٹن گردے تو میں سوچی چلو مٹن نہیں آج گردے بنا دیں گردہ مسالہ بنائیں گے اید میں ناشتے میں بھی کام آ جاتا انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں آرام سے بنا سکتے ہیں اور سرچ کریں میرے سینل پر بہت سارے رسیپی سے کوش کے اور میں کباب جو کوش کو سکا کے مسالے لگا کے کو سکا کے اس کو فرائی کرتے ہیں تو میں کباب تو بنا لی ہوں لیکن میں اس کی ویڈیوے شوٹ نہیں کری تھی صرف میں کباب کو بتاؤں گی آپ لوگ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی رسیپی بناؤں گی نا تو پورے ڈیٹرز اس کے کباب میں کیسا تیار کری کیسا اس کو کیا کیا مسالے لگئی میں اس کو بتاؤں گی پھر اس کے بعد میں رسیپی بھی اس کی بنا کر دکھاؤں گی انشاءاللہ کل نے تو پڑ سوئی انشاءاللہ ایک دو دن میں ہے کباب ریدی ہے الحمبل اللہ الحمبل اللہ یہ عید آنے سے پہلے سے ہی الحمبل اللہ اللہ تعالیٰ کھلا دیا ہمارے کو کبابا حمبل اللہ اچھا ہے کہ پندرہ کیلو کے ایسا دالے تھے کباب ڈالے تھے تو ماشاءاللہ سے اچھا اپراد کھائے تو میں تھوڑے اٹھا کے رکھیے بچے رہنے دیتے کہاں سے رہنے دیتے بچے ماشاءاللہ کھا لیتے تو میں بولی میں اب اس کے ایک ریسیپی بھی دال دیتی میرے سینل پر نہیں ہے اور اس کے بنانے کے کیسا بنائی میں وہ بھی بول دیتے میرے سبسکرائبرز کو اور آپ لوگ بنا کی تھائیے انشاءاللہ کباب کا سالن بناؤں گی میں انشاءاللہ اور میرے سینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریے سپورٹ کریے انشاءاللہ اور کیا بولتے پرنس گروپ میں ریلیٹیز میں شیئر کریے انشاءاللہ آپ لوگ جو میں سپورٹ مانگ رہی ہوں آپ لوگ یہ ہی سپورٹ رہیں گی میرے لیے آپ لوگ یہ ہی ہی ہیلپ رہیں گی میرے لیے کہ آپ لوگ میرے سینل کو آگے بڑھائیے انشاءاللہ شیئر کریے سبسکرائب کریے کرائیے پرنس سے ریلیٹیز سے انشاءاللہ تو اس سے کیا ہے میرا سینل آگے بڑھتا گروپ ہوتا تو میرا بھی دل بولتا ہے اچھے اچھے ریسیپی سا اور بنائیں گے دالیں گے اب ویسے بھی کیا ہے معلوم آرڈی میں بہت سارے بارہ سو ریسیپی ہو گئے میرے سینل پر تقریبا بہت دال دی لوگ اتنے دالتے میں شاک شاک میں کوپنگ کا شاک ہے نا تو اس میں میں بہت سارے دال کی تو آپ لوگ ایسا بنائیے دیکھ دیکھ کے انشاءاللہ تالہ میں پانچ منٹ ہو جا رہا ہی میں بات کر رہے سو اور میں اب جا رہی ہوں کیچن میں یہ ذرا بال میں کنگا کر رہی تھی میں بال رات میں کنگا کر کے سوتی ہوں بال اچھے سلکی ہوتے اور بال لمبے ہوتے آپ لوگ بھی ہے سو بالوں کو اچھے کرنے رکھنا ہے تو بلیک سنسل کا یوز کریے اور سونے سے پہلے بالوں میں کنگا کر کے سوئیے سمجھے تو بال کھنے ہوتے لمبے ہوتے اچھے سلکی ہوتے ٹھیک ہے راست کی بات بتا دی اب میں جا رہی مال بان لے کے اچھا کچھن میں جا کے ریسیپی بناؤں گی اور یہ سو دیکھئے لائٹ شیئر سبسکرائب کی دی چلیے ہاں خیال رکھئے اللہ حافظ بھی امان اللہ میرے پیارے گوڑی برس کے لیے سبسکرائب برس کے لیے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چلیے میں آگئی کچھن میں ریسیپی بنانا سٹارٹ کریں گے گردہ مسالہ جو ریسیپی بنانا رہی ہوں میں آپ سوچے شیئر کروں گے انشاءاللہ ضرور آپ لوگ بھی بنائیے انشاءاللہ اید کو بنائیے کھائیے کھلائیے انشاءاللہ دعا ہمیں یاد رکھئے ٹھیک ہے نا چلیے سٹارٹ کریں گے ہم یہاں پر دیکھئے گیس پل آن کر دی میں یہاں ایک کڑائی چڑائی اور آپ کوکنگ آئل اور سالٹ اور ریڈ چلی پورڈر ٹیس کے اکارڈنگ آپ لے سکتے ہو اور مسالے اور میتھےڈ سیم ہیں کونٹیٹی آپ اپنی فیملی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھی طرح سمجھ گے نا تو دیکھیں کونکنگ آئل اچھی طرح کرم ہو گیا بہت ہیٹ ہو گیا ابھی ہم کیا کریں گے یہ دو میڈیم سیس کے انین کو میں سلائس مک کٹ کر لی ہوں ابھی ہم اس کو اس میں پرائی کریں گے ٹھیک ہے دو میڈیم سیس کے پرائی کر لی ہوں اور یہ اور یہ انین ہے نا یہ انین کو ہم براؤن کر لیں گے ٹھیک ہے نا براؤن ہونے دیئے اور جلن مکھ لیجے پلیس یہ لیجئے دیکھئے یہ انین براؤن ہو گئی الحمدللہ اب ہم اس میں گیس کی بلیم لو کر دیئے یہ جنجر گارلک کا پیسٹ دالیں گے ہم اس میں ایک دو میناٹ تک اچھی طرح پرائی کریں گے اس کو تاکہ اس کی جو تکیس من نتیمہ کو سلے گئے جیسا گیس کی بلیم بھائی کر دیئے اب اس میں کیا کریں گے ہافٹی سپون سالٹ آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ سالٹ دیئے کمزی آتا بھی لے سکتے نا آپ لوگ اتنا کھاتے ہافٹی سپون ترمارک ہافٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر ہے یہ اور ہافٹی سپون روشتے کیومن پورڈر ہے ہافٹی سپون روشتے کوریانڈر پورڈر ہے ٹھیک ہے نا یہ مسالوں کو اچھی طرح گل لیں گے ٹھیک ہے نا اب اس کے بار دیکھئے آپ یہ کرڑ ہے 200 گرام ہے میں اسنا تو نہیں لوں گی اس کا ہافٹ لوں گی 100 گرام لوں گی لیں گے بھی 100 گرام اگر یہ مطن گردے جو ہے نا آدھا کلو ہے ہافٹ کیجی ہے 500 گرام ہے اس کے حساب سے یہ مسالے لے رہی میں دہی بھی اس کے حساب سے ہی لے رہی آپ زیادہ ہے کونٹی زیادہ ہے بٹن گردے گی تو مسالے بھی بڑھتے سکھ ہے نا اب یہ نہیں کو ہم اسی طرح بھول لیں گے دیکھئے ما شاہ اللہ جتنے میں اچھا لک دکھرا اس کا بن کے بہت اچھا ٹیسٹی ہوتا انشاء اللہ ضرور بنائی اس میں بہت سارے رسیپی میرے چینل پر آپ لوگ جم رسی چینل سٹ کر لیے اور آپ پورا رسیپی مل جائیے انشاء اللہ می دی یہ مٹن گردے ہے ہاں کے بھی ہے میں اس پچھی طرح گوش کر لی ہوں اب ہم اس میں ڈال لیں بسم اللہ چلی اس کو اچھی طرح مکس کر لیں ٹھیک ہے نا دیکھئے میں اس کو اچھی درہ می کر لیں اب ہم کیا کر یں گے تھوڑا لائٹ کھٹا پن لانے کے لیے اس میں دیکھئے یہ دو ٹاماٹے ہیں یہ پروزن ٹاماٹے ہیں میرے پاس تو اس کو پیل کر لیں چھلکے کو اس کے دیکھئے اور یہ ٹاماٹا اس کو ایسے ہی ڈال ملٹ ہو جاتا دیکھئے اب ہم کیا کریں گے گاس کی فلم کو ہائی کریں گے اس کے بعد پھر یہ تھوڑی دیر بھونیں گے اس کو بھون کے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر پانی ڈال کے اس کو کوک کریں گے تو یہ گردے ہو یا کلیجی ہو ہارڈ ہو جاتے اس کو پانی میں ہی ہم کو کوک کرنا ہے تو سوپ ہو جاتے اس کے پانی میں گردے اور دیہی ٹماٹے پانی ریلیز کر دینا تو وہ ہی پانی میں ٹینڈر ہو جاتے اچھی طرح ایکسٹر پانی ڈال لنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے اب یہ اچھی طرح مکس ہو گئے اور ہو رہا اب ہم کیا کریں گیس کی فلم کو بلکل لو کر دیں گے ٹھیک ہے نا گیس کی فلم کو کر کے اس پر رکھ دیں اور میں آپ کو ٹائم دے رہیوں پانی دل لے کی ضرورت نہیں دیکھئے 20 منٹ 20 منٹ کا میں آپ کو ٹائم دیت ہوں انشاءاللہ تالہ چیک کریں گیس کی فلم بلکل لو رکھ نا ہائی پہ نہیں رکھ نا تو پھر جل جاتے دیئے اب انشاءاللہ تالہ 20 منٹ کے بعد ملیں گے پھر آگے کیا مسالے ڈال ہیں انشاءاللہ بتاؤ بھی ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے الحمدلللہ 15 سے 20 منٹ ہو گئے اور میں بتاتی ہوں اس کا پیس بتاتی ہوں تینڈر ہوا نہیں بردے کا دیکھئے دیکھئے کیسا سوفٹ دو پیس ہو گئے پانی کبھی بھی نہیں دل کلے جی بنائے نا کلے جی بناؤ یا بردے مٹن کے بناؤ لوگ کیا کرتے پانی ڈال کے کوکر میں گلہ دے تو اس سے پانی ریلیس کرتے اسی میں ہی بہت زبردست کر کے ریڈی ہو جاتے اور ایک بات بتانا چاہا ہر میں یہ دیکھئے میں جو فروزن ٹماٹے ڈالی تھی تو الحمدلللہ اس کا جو بھی ہے کھٹا بن اس میں گریوی میں آ گیا اب یہ چھل کے یہ نکال دیں گے ہم ٹھیک ہے نا دیکھئے دو ٹماٹے ڈالی تھی دیکھئے یہ نکال دی اور ہاں پیاس کے لچھے نہیں دیکھنا سالن میں آپ لوگ کو ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوں کہ اچھی چیز نہیں تھا سالن میں پیاس کے لڑیا لچھے جو بولتے نا وہ نیا نا دیکھئے یہ گریوی بھی ہو گئی اچھی اور کیا بولتے گردے کا جو مسالہ گردہ مسالہ بہت اچھا ٹیسٹی ہو اس میں نہ تو کوئی گرم مسالہ ہے آرام سے کھا سکتے اور یہ پر دیکھئے یہ حرادھانیا پدینا ہے میرے پار ملتا نہیں ہم ایسا سھو کے رکھ لیتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے نا میں ہر چیز ایڈوانس میں تریار کر کے رکھ لیتی میں نائنی نیکل رضی آدھا تو دیکھئے اگر آپ پاس سہارا دن یا پدینا فریش ہے اور ہری میرچ ہے فریش تو آپ اس میں دال سکتے ٹھیک ہے نا ویڈیو بڑی ہو جاری میٹی شوٹ کر کے دکھا چلیے یہ دیکھئے الحمدللہ ریسیپی کو میں خریب سے بتا رہی ہوں آپ سب کو بہت اچھی پیس بنی ممک ہر چیز برابر ہے اور یہ ریسیپی کوئن علیزہ وصیم شیخ کو چاہتی ہے ان کی ریکویس پہ میں یہ ریسیپی بنائی ہوں کوئن علیزہ وصیم شیخ ان کو جاتی ہے یہ ریسیپی ٹھیک ہے نا آپ لوگ بھی کمنٹ کریے ریکویس کریے انشاءاللہ تالہ آپ جو جو بولیں گے انتہا میں نام لوں گی انشاءاللہ تالہ ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گردہ مساءاللہ بن کے ریڈی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ٹیسٹی ہوا دیکھئے آپ لوگ بھی ضرور بنائی میں کڑائی میں ہی رکھ رہی ہوں کیونکہ ہم گلم کر بھی تھا سکتے دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت اچھے پیش رہنہ دیکھئے گردے اور ہری میٹ ٹھیک ہے نا اب میں ساپ کر رہی دیکھئے ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو پوری ویڈیو دیکھئے پلیز سکپ مت کریے اسی لیے آپ لوگوں کے لیے بوری میں سکپ کر دیئے تو پھر میں کون سا مساءالہ کب ڈالی آپ لوگوں کو نئے معلوم ہوتا رسیپی سائی سے نئے بگتی اسی لیے پوری رسیپی دیکھئے پلیز خیال رکھئے اپنا میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھی اللہ حافظ